اسلام علیکم ناظرین میں ہمارک شبکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افامی بات تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے موجودہ امرکی صورتحال پر جاتے ہیں آڈیو لیکس کمیشن کی طرف تو انکوائری کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے بنچ پر اعتراض اٹھا دیا ہے انکوائری کمیشن میں جسٹس قاضی فائزیسا جسٹس عمر فاروق اور جسٹس نائم افوان کمیشن شامل ہیں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں کے کیس میں انکوائری کمیشن کے سیکٹری نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا افاق کے بعد آڈیو لیکس انکوائری کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے بنچ پر اعتراض اٹھا دیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے انکوائری کمیشن کے جواب نے کہا گیا ہے کہ آئینی درخواستیں قابل سماعت نہیں انکوائری کمیشن نے پانچ رکنے بنچ کی تشکیل کے طریقہ کار پر بھی اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنچ کی تشکیل کا معاملہ ججز کمیٹی کے سامنے نہیں رکھا گیا بہتر ہوگا ججز کمیٹی کی جانب سے بنچ کی تشکیل تک پانچ رکنی بنچ سماعت موفر کرتے جو تو ناظرین اب بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنا لگی تو رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اتنی گنجاش نہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے سب لوگوں کو پارٹی میں شامل کر سکیں ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو رلیف ملنا چاہیے یہ ان کا حق ہے جب الیکشن ہوں گے تو نواز شریف واپس آ جائیں گے اور پارٹی کو لیڈ کریں گے وہ واپس آ کر الیکشن محمد چلائیں گے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نئی جماعت بنتی ہے تو ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا اگر نئی جماعت سیاسی اصولوں پر چلتی ہے تو وہ اپنی قسمت آزمائے جی تو ناظرین اب بات کریں گے ایک اہم پریس کانفرنس کی جو کہ آئی جی پنجاب کی طرف سے کی گئی زیرے حراست خواتین کے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو پرانی اور جلی ہیں آئی جی پنجاب اسمان انور نے آئی جی جیل خاناجات فاروق نظیر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ہمارا پریس کانفرنس کی آئی جی پنجاب ڈیکٹر اسمان انور نے نو مئی کے بعد حراست میں لی جانے والی خواتین سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کو پرانی اور جلی قرار دے دیا ناظرین آپ کو مظیر بتاتے چلیں کہ آئی جی پنجاب اسمان انور نے آئی جی جیل خاناجات فاروق نظیر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ہمارا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جیلوں میں ایک سب چاس کیمرے نصب ہیں سوشل میڈیا پر زیر حراست خواتین کی متدد پرانی اور جلی ویڈیوز وائرل کی گئی انہوں نے کہا کہ ہم ہر قسم کی جیوڈیشل اور نان جیوڈیشل انکویری میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام عمیدہ بھٹساندہ آئے گا تنشاءاللہ نیکس پروگرام میں ببارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے میں اجاز دیجئے پاکستان زندہ بہت